اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جان ٹری روڈز کا کہنا ہے ایبی ڈیویلیئرز کے بارے میں کہ اگر ایبی ڈیویلیئرز انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آتے ہیں تو جو کہ ساؤت افریقہ کے بہترین پلیئر ہیں اچھے اچھے پلیئر جو کہ لگاتار اچھی پرفومنس دے رہے ہیں وہ ان کو اپنا خواب جو ہیں انہیں بھول جانا پڑے گا دوستو ان کا اور کیا کہنا تھا وہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور مارک باؤچر نے جو ایبی ڈیویلیئرز کے لیے اناؤنسمنٹ کیا تھا اس کے بارے میں بھی آج ہم کلیر لی بات کریں گے سو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اس طرح کی ویڈیوز بار بار بنانے کے لیے دوستو جانٹی روڈ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ساؤت افریقہ کرکٹ بورڈ ایبی ڈیویلیئرز کو ایک اور موقع دیتی ہے تو ساؤت افریقہ کے لیے لگاتار جو کہ پلیئرز ڈومیسٹک میں اچھی پرفومنس دے رہے ہیں ان کو جو اپنا ورلڈ کپ کا خواب ہے اسے بھول جانا پڑے گا جیہاں دوستو زائر سی بات ہے اگر ایبی ڈیویلیئرز ٹیم میں واپس آتے ہیں تو کسی نہ کسی پلیئر کو اپنی جو ہے جگہ پوزیشن جو ہے وہ کھوڑنی پڑے گی جیسے کہ ہینڈریچ کلاسن ابھی ساؤت افریقہ کے لیے اچھی پرفومنس دے رہے ہیں خال ورما نے جو کہ ساؤت افریقہ کے لیے ابھی انہوں نے ڈیبیو کیا تھا انہوں نے بھی اچھی پرفومنس دیئے اسٹلیا کے خلاف زائر سی بات ہے اگر ایبی ڈیویلیئرز ٹیم میں واپس آتے ہیں تو کسی نہ کسی بیٹسمنٹ کو جو ہے نکالا جائے گا لیکن جانٹریونڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ساؤت افریقہ کے لیے ایبی ڈیویلیئرز ورلڈ کپ تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے بہت اچھے آپشن کے طور پر ہیں کیونکہ ڈیویلیئرز کے پاس جو ہے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے اور ایبی ڈیویلیئرز جیسا پلیر ہے انہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کافی مدد دے گا انہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے کے لیے دوستوں اب آجاتے ہیں مارک باؤچر کی بات کی طرف تو کافی دوستوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ایبی ڈیویلیئرز کو ڈیڈ لائن مل گئی ہے کہ اگر وہ سلانکہ کے خلاف نہیں کھیلیں گے تو انہیں واپس انٹرنیشنل کرکٹ میں ساؤت افریقہ کے ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا دوستوں یہ چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ مارک باؤچر نے یہ ڈیڈ لائن دیئے کہ ایبی ڈیویلیئرز کو اپنا کونٹریکٹ جو کہ ساؤت افریقہ کا ابھی کونٹریکٹ چل رہا ہے جو کہ وہ پلیئرز کے ساتھ ایک معایدہ کرتے ہیں اس کا ان کے بارے میں اور اپنی فٹنلس ٹیسٹ وغیرہ وہ سب فارمیلٹیز جو ہیں جو سلانکہ کے خلاف ان کا اوڈی آئے اور ٹی ٹونٹی سریز دے اس سے پہلے سب کمپلیٹ کرنا ہوگا اس لئے مارک باؤچر نے انہیں یہ کہا تھا دوستوں باقی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ سلانکہ کے خلاف نہیں کھیلیں گے تو وہ انہیں جوہے ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا ایسی کوئی بھی اوفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا ہے اور دوستوں اگر آپ کو ایسی نیوز کوئی بھی جوہے یوٹیبر دیتا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ وہ آپ کو فیکٹ نیوز سنا رہے سو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں